بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل Only Follow Islam پر خوش آمدید کہتا ہوں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے شہر کے ذمہ بیوی کے حقوق تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اپنی بیوی کو کبھی دکھ نہ دیں کیونکہ ان کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے اور اپنے شہر سے شروع ہوتی ہے اور شہر پر ہی ختم ہو جاتی ہے اپنی بیوی سے محبت کریں اور اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی سے محبت کرنے یا پیار والا نام لے کر بلانے سے ہرگز نہ ہچکچائیں کیونکہ بیوی سے ہسی مزہ کرنا اور پیار والا نام لے کر بلانا سنت ہے اور اس طرح ست کے سامنے اسے عزت دینے سے بیوی کوئی شہر سے پیار نہیں عشق ہو جاتا ہے اپنی بیوی کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کی تعریف کریں کیونکہ اس عمل سے محبت پروان چڑتی ہے اپنی بیوی کی تعریف سے زیادہ اس کا احساس کریں کیونکہ بیوی کے لیے یہ احساس کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا کہ کوئی اس کی فکر کرنے والا ہے اپنی بیوی کو بے پناہ عزت دو کیونکہ وہ اپنی ساری دنیا چھوڑ کر تمہارے پاس آئی ہے بیوی کی خوبصورتی کی تعریف کریں اس کا حسن بڑھ جائے گا اس کے کھانوں کی تعریف کریں لذت بڑھ جائے گی عورت کی نفسیات ہی ایسی ہے کہ یہ چند محبت بھرے بولوک کے لیے اپنی جان نسار کر دیتی ہے شہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے تیار ہو کر رہا کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم خود کھاؤ تو انہیں بھی کھلاو خود پہنو تو انہیں بھی پہناو ان کے چہرے پر مت مارو انہیں برا بھلا نہ کہو اور اگر کوئی نرازگی کی بات ہو جائے تو انہیں گھر سے باہر مت نکالو اپنی بیوی کے ساتھ دوستی اور رحم کا رشتہ رکھو بیوی کو سرا ہوگے تو اس کا اعتماد بڑھے گا لیکن ہر وقت اس میں عیب نکالو گے تو اس کو کھوکلا کر دو گے وہ ٹیڑی پسلی سے نکلی ہے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش میں تم اس کو توڑ دو گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عمر بن العاس رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یاد رکھئے یہ معمولی بات نہیں اپنی بیوی سے محبت کا بڑھتے جانا شہر کے تقوی میں ترقی کی دلیل ہے کیونکہ وہ قلب کے خیالات اور اعزاء کے استعمال کے اعتبار سے پاکیزہ کردار والا شخص ہے جس کی کل رغبت اپنی بیوی پر ہے غصے کی حالت میں کبھی بھی اپنی بیوی کے ساتھ بےہدہ بات اور گالی کلوچ نہ کریں اپنی بیوی سے نرمی کا برطاو کریں کیونکہ بیوی موم کی طرح نرم فطرت والی ہوتی ہے جس سانچے میں ڈھلنا چاہو گے ڈھل جائے گی اپنی بیوی کو نظر انداز نہ کریں کیونکہ ایسا کرنا اس کو اندر سے ختم کر دیتا ہے اپنی بیوی کے خلاف کسی کو بات کرنے کا موقع نہ دیں کیونکہ باوقار شہر اپنی بیوی کے وقار اور عزت نفس کا خود خیال رکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں اچھے ہیں اپنی بیوی کا صحیح بات پر ضرور دفاع کریں اور ساتھ دیں کسی کی ہمت نہیں ہوگی بیوی کو بیزت کرنے کی اپنی بیوی کے خرچ کا بائزت بندوبست کریں شہر کی اولین ذمہ داری ہے کہ اس طریقے سے بیوی کو جیب خرچ دیا جائے کہ اسے اپنی جائز ضروریات کے لیے پریشان نہ ہونا پڑے اور اس کو اختیار دے کہ وہ اپنی مرضی سے خرچ کر سکے اس سے حساب نہ لیا جائے اپنی بیوی کو بیماری میں اس کی مدد کریں اور اس کا ہاتھ بٹائیں شہر اگر اپنی بیوی کے موہ میں اپنے ہاتھ سے کھانے کا لقمہ ڈالے تو وہ بھی صدقہ ہے شہر جو خود کھائے اپنی بیوی کو بھی کھلائے اس کے پہننے اڑنے کا انتظام کرے بیوی کو اس کے میں کے جانے سے نہ روکا جائے کیونکہ یہ اس کا بنیادی حق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیک عورت کو بہترین متا قرار دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کے مطابق کوئی شخص بیوہ کو غلام کی طرح نہ مارے کیونکہ یہ بات مناسب نہیں کہ اول تو اس کو مارے پھر آخر دن اس سے مباشرت کرے بیوی کی سریح اور بڑی غلطی پر بھی فوراں مواخضہ نہ کرے بلکہ غصہ تھنڈا ہونے کے بعد تنہائی میں سمجھائے بچوں کے سامنے بیوی کو نہ ڈھاٹے اور نہ سمجھائے کیونکہ ایسا کرنے سے ان پر غلط اثر پڑتا ہے بغیر کسی بڑے جرم کے بیوی کو گھر سے نہ نکالے اور نہ ہی شدید مجبوری کے بغیر طلاق دے بیوی کے والدین اور رشتداروں سے اچھا سلوک کیا جائے اپنی بیوی کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھیں ماں بہن اور بیوی کا احترام کریں ہر ایک کی حقوق اپنی جگہ ہیں کسی ایک فریق کی بات سن کر دوسرے کو بیزت کبھی نہ کریں بلکہ پوری بات جان کر انصاف سے کام لیں اور ہر حال میں احتیاط کا دامن تھامے رکھیں اپنی بیوی کو ایسی محفل میں جانے سے نہ روکا جائے جہاں اللہ کا ذکر ہو اور دین کی باتیں ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے شہر اور بیوی کا ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرانا بھی ثواب ہے دونوں جب ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو فرشتے اس کے نام عامال میں ایک ایک نیکی لکھتے ہیں پھر جب وہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور محبت اور الفت کی باتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے بیوی کی قدر اور قیمت دیکھنی ہے تو ایک ماہ بیوی کو میکے بھیج دیں کھانا پکانے کے لیے ایک خانسامہ رکھیے گھر کی صفائی کے لیے ایک خادمہ رکھیے کپڑے دھونے کے لیے ایک دھوبی رکھیے بچوں کی نگہداشت کے لیے ایک آیا رکھیے ان تمام ملازمین کی فوج کے باوجود گھر کا نظام ایسے نہیں چلے گا جیسا ایک بیوی چلا سکتی ہے اپنی بیویوں کی قدر کیجئے جزرک اللہ خیران کفیران تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ